بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کی اردو کی معلومہ رحیلہ سمیر اور ہم پڑھ رہے ہیں اردو برائے جماعت حفتم آج ہم اس کے نئے باب کا آغاز کر رہے ہیں باب نمبر باب سویم ہے اور جس کا نام ہے اقبالیات و شخصیات بچوں اس پہ پہلا سبق جو ہے وہ ہے تیسرے باب کا پہلا سبق اقبال رحمت اللہ علیہ کا تصور شاہین علامہ اقبال شاہین کو بہت اہمیت دیتے تھے اور بہت سارے آشار میں انہوں نے شاہین کا ذکر کیا ہے جیسے ایک شیر مجھے یاد آ رہا ہے تندیے بادے مقالب سے نہ گھبر آیا ہے وہ غاب یہ تو چلتی ہے تجھے اوچھا اڑانے کے لیے اور ہم جو دوسرا سبق پڑھیں گے یہ ایک نظم ہے روحِ عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے جب ہم اسے پڑھیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا بہت اچھی نظم ہے اور تیسرا سبق جو ہے وہ ہے حکیب محمد سعید ان کے بارے میں تو آپ کو پتا ہی ہوگا ہم آپ کو مفصل بھی بتائیں گے اس کے بارے میں ان تینوں سباق کے تحت جو ہم حاصلاتِ تعلم سیکھیں گے اس میں زبان شناسی کے جو ہم صلائیتیں سیکھیں گے اس میں پہلی یہ ہے کہ فعل ماضی کی اقسام سیکھیں گے ہم الفاظ کا راکیب اور محاورات کو جملوں میں استعمال سیکھیں گے الفاظ کا تلفز اور عراب سیکھیں گے مترادیف اور متعزاد الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا سیکھیں گے استعارہ کی پہچان کریں گے تشبیہ اور استعارہ پرک بھی آپ کو بتائیں گے حروفِ فجائیہ ندائیہ تاثف کی پہچان کروائیں گے پڑھنا میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ طویل عبارت کو درست تلفز کے ساتھ کیسے پڑھتے ہیں اور نظم و نصر کو فہم کے ساتھ پڑھ کر سوالوں کے جواب دینا سکھائیں گے آپ کو نصری تحریر کے اجزار سیاگو سباگ بھی بتائیں گے آپ کو کیسے آخذ کرتے ہیں اخبارات رسائل جرائد میں خبر اداری رودادش تحرات اور خطوط وغیرہ روانی سے پڑھنا بھی ہم آپ کو سکھائیں گے بول چال میں ہم آپ کو سکھائیں گے اہم نقاط آخذ کرنا کسی بھی عبارت سے اور سن کر مختلف اصنافے سخن کی نشاندہ ہی کرنا آپ کو سکھائیں گے متشابہ الفاظ کا فرق سکھائیں گے آپ کو اپنے خیالات احساسات کو پورا تماد انداز میں بیان کرنا بھی آپ کو سکھائے جائے گا مخاطب کے مدعہ یا مقصد کو سن اور سمجھ کر اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں رائے دینا بھی سکھائیں گے کسی منظوم کلام پر اپنے جذبات اور احساسات کا مربوط زبانی اظہار بھی آپ کو سکھائے جائے گا اس کے علاوہ ہم سکھائیں گے کہانی نظم باقیہ تقریر اعلان خدبہ گفتگو خبر ڈراما ہدایت اور فیچر کا خلاصہ بیان کرنا بھی ہم آپ کو سکھائیں گے لکھتا صلاحیت میں ہم آپ کو سکھائیں گے مطن پڑھ کر معلوماتی اور اطلاع کی نویت کے سوالوں کے جہباب تحریر کرنا ہم سکھائیں گے آپ کو اور نصر کی سلیس لکھنا اور اشاروں کے حوالوں سے تشریح کرنا بھی سکھائیں گے اس کے علاوہ ہم ذرائع ابلاغ سے نشر ہونے والی مختلف قبروں ریپورٹ اور فیچر وغیرہ کے اہم نقاب تحریر کرنا سکھائیں گے آپ کو آغاز نفس مضمون اور اختتام کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو قومی موضوع پر کم ات کم دو سو پچاس الفاظ پر مشتمل مضمون تحریر کرنا بھی سکھائیں گے اس کے علاوہ ہم آپ کو سکھا رہے ہیں تلقیس نویسی جو کہ آپ کو مستقبل میں بہت کام آئے گی رسمی اور غیر رسمی خطوط آپ کو لکھنا سکھائیں گے ایمیل لکھنا سکھائیں گے اور آپ کو نصر پڑ یا سن کر خلاصہ تحریر کرنا بھی سکھائیں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ ہم نئے سبق میں کیا پڑھنے والے ہیں ملتے ہیں اگلے لیکچر میں تب تک کیلئے اللہ حافظ